السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے کڑی اور پکوڑا بنانے کی بہت ہی تیسٹی اور ڈیلیشیس ٹیسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پکانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو انگریڈینٹ لیا ہے وہ ہے کٹی ہوئی پیاس دو میڈیم سائز کی میں نے کٹی ہوئی پیاس لی ہے میں نے ایک کلو دہی لیا ہے جس کی میں آج کھڑی بناؤں گی اور اس کے ساتھ ہی ہاں دیکھیں جی ٹو ٹیبل سپون گرین چیلی اور اس کے ساتھ جنجر اور گارلک پیسٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مسالہ جات میں میں نے سب سے پہلے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی کا اور اس کے ساتھ میں نے ٹو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے یہ ہائیپریڈ میرشے نہیں ہیں اگر ہائیپریڈ میرشے لے رہے ہیں آپ تو جسٹ وان ٹیبل سپون انف ہے اور اس کے ساتھ یہاں میں نے سابت زیرہ وان ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون ہی میں نے ڈرائی کورینڈر لیا ہے یعنی کہ جو خوشک دھنیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ٹو ٹیبل سپون یہاں نمک لیا ہے اور کھڑے مسالے لیے ہیں اور یہاں دیکھیں میں نے تین حدر ٹیماتر لے کے ان کو پیل آؤٹ کرنے کے بعد یعنی ان کا چھلکہ اتارنے کے بعد کٹنگ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے دھنیا دھنیا بھی میں نے چوب سائز میں کٹنگ کر لیا ہے اور یہ ہے بیسن بیسن اس میں سے جسٹ مجھے جتنا چاہیے میں اتنا یوز کروں گی یعنی جسٹ میں وان کپ جو ہے اس میں سے بیسن لوں گی ایک کلو میں دھنیا کی کڑی بنا رہے ہیں تو جسٹ وان کپ انف ہے اور یہ سارے انگریڈینٹس میں نے ریڈی کر کے رکھ لیا ہے اب کرتے ہیں پکائی کا پروسٹی سٹارٹ سب سے پہلے میں نے ایک عدد کڑا ہی لی ہے اور اس میں میں نے ہاف کپ گھی ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کھڑے مسالے ایڈ کر دی ہیں دو عدد بڑی الائچی اور دو عدد دارچینی گھی کافی گرم ہو چکا ہے اب میں یہاں ایڈ کر رہی ہوں پیاس جو کہ دو میڈیم سائز کے پیاس ہیں اور چوب سائز میں کٹنگ کیے ہوئے ہیں پیاس کو میں اتنی دیر تک گھی میں جو ہے اس کی بھنائی کروں گے جب تک کہ پیاس کا گولڈن براؤن کلر آ جائے تب تک پیاس کی براؤن ہونے تک ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک باول لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے وان کپ بیسن بیسن ایڈ کرنے کے بعد اب بیسن میں میں کیا کروں گی گریجولی جو ہے نیم گرم پانی ایڈ کروں گی اور اس کا ایک پیارا سا مکسٹر جو ہے جو کہ بڑا کریمی ٹیکسٹر میں ہوگا میں وہ ریڈی کروں گی یہاں دیکھیں دیں مکسی کی مدد سے اب میں بیسن کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں چمچ کی مدد سے بھی آپ مکس کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں دیکھیں پیاس براؤن ہو چکی ہے اب میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے جنجر کارلک اور گرین چلی پیسٹ اب میں اس کو اچھے سے پیاس میں مکس کروں گی اور میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کی اچھے سے بھنائی کروں گی اور بھنائی کرتے ہوئے مسالے کی بھنائی کرتے ہوئے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ فلیم ہم نے ہمیشہ میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اور اب باری آ جاتی ہے ٹماٹر ایڈ کرنے کی ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد میں اچھے سے ٹماٹروں کی بھنائی کروں گی تقریباً دو منٹ یہاں دیکھیں جی مسالہ اچھے سے بھن کر تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی یعنی کہ ٹو ٹیول سپون میں نے یہاں پہ پانی ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی یہاں میں مسالہ جات ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاودر ٹو ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ہلدی وان ٹیبل سپون ثابت زیرہ وان ٹیبل سپون خوشک ثابت دھنیا یہ ساری مسالہ جات میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب میں مسالہ جات ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مسالے کی جو ہے بھنائی کروں گی پانی ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے تھوڑا سا کہ جو میں نے نمک اور میرچو وقیرہ ایڈ کیا ہے اس سے مسالہ جلے گا نہیں بہت اچھی بھنائی ہوگی اور ساتھ دیکھیں جو بیسن میں نے مکس کیا ہے میں نے اسی میں دہیں بھی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے یہ چیک کرنے کس قدر کریمی ٹیکسٹر ہے یعنی دہیں اور بیسن کا بلکل کریمی ٹیکسٹر جس میں بلکل بھی گھٹلیا نہیں ہونی چاہیے اور اب بیسن اور دہیں کے اس مکسٹر کو میں مسالہ میں ایڈ کر دوں گی مسالہ بھی بہت اچھے سے بھنائی ہو چکا ہے مسالہ نے اچھے سے گھی چھوڑ دیا ہے اور یہاں میں جتنا باول میں نے دہیں اور بیسن کا مکسٹر بنایا تھا اتنا ہی باول میں اس میں یعنی کہ ڈبل پانی ایڈ کروں گی دو باول میں اس میں پانی ایڈ کروں گی یہاں دیکھیں جی پانی میں کر چکی ہوں ایڈ اور اب کڑی کو پکتے ہوئے تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگے گا چونکہ ہم بیسن کی کڑی بنا رہے ہیں تو یہ سلولی ہی کک ہوگا اور میں ایک ڈیٹھ گھنٹہ کے لیے کڑی کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور ساتھ یہاں دیکھیں میں نے ایک ادد باول لیا ہے اور باول میں میں لے رہی ہوں تقریباً ایک کب بیسن جس کے اب میں بنانے جا رہی ہوں پکوڑے پکوڑے بنانے کے لیے جو انگریڈینٹس میں نے لیے ہیں اس پر میں نے ایک ادد چوب سائز کٹنگ کیو ہی پیاز لی ہے ایک ادد چوب سائز کٹنگ کیا ہوا پٹیٹو لیا ہے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا دھنیا اور گرین چلی لی ہے دو سے تین ادد ان سب چیزوں کو اب میں کیا کروں گی بیسن میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر وان ٹیبل سپون زیرہ سابط زیرہ وان ٹیبل سپون درائی یعنی کہ خوشک دھنیا ثابت دھنیا اور اب میں گریجولی اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی پکوڑوں کا مٹیریل جب ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ پکوڑوں کا مٹیریل زیادہ تھک یا زیادہ تھن نہیں ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں جی میں کڑی کو اس سٹائل سے پکا رہی ہوں یعنی کہ میں نے ہاف کور کیا ہوا ہے کڑی کو اگر ہم فل کور کریں گے تو کیا ہوگا کہ کڑی کا پانی بوائل ہو ہو کہ باہر چولے پہ گرے گا جو کہ بہت بری بات ہے اور اس طرح کیا ہوگا کہ رزق بھی ویسٹ ہوگا اور چولہ بھی خراب ہوگا تو اس بات کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے یہاں دیکھیں جی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے کڑی کو پکتے ہوئے آدھی پکی ہے ابھی کڑی ابھی آدھی پکنی باقی ہے تو ابھی میں اس کو ہاف کور کروں گی اور دوسری طرف پکوڑوں کا میٹریل بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب میں پکوڑے نکال لوں گی ساتھ میڈیم سائز میں میں پکوڑے نکال لوں گی نہ ہی زیادہ بڑا سائز ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ چھوٹا سائز ہونا چاہیے کیونکہ ہم لوگوں نے کڑی میں ایڈ کرنے ہیں تو اس وجہ سے میں میڈیم سائز میں پکوڑے نکال لوں گی اگر ہم آم روٹین میں جسٹ کھانے کے لیے سرف کرنے کے لیے پکوڑے بناتے ہیں تو وہ چھوٹے سائز میں زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن کڑی میں ڈال کرنے کے لیے میں یہاں پہ میڈیم سائز میں پکوڑے بناوں گی اور پکوڑے میں بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کروں گی تاکہ یہ باہر سے زیادہ پک جائیں اور اندر سے کچھے نہ رہ جائیں اسی وجہ سے اور یہاں باری آجاتی ہے اب پکوڑوں کی سائیڈ کو پلٹنے کی پکوڑے اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں تقریباً چاٹ سے پانچ منٹ لگے ہیں ایک پور کو فرائے کرتے ہوئے اب میں ان سارے پکوڑوں کو باری باری باہر نکال لوں گی یہاں دیکھیں جی دوسرا پور بھی میں نے پکوڑوں کا فرائے کر لیا ہے اچھے سے اور بلکل ان کا لائٹ گولڈن براؤن سا کلر آیا ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اسی طرح میں ہر پور پکوڑوں کا نکالتے جاؤں گی اور ساتھ کی ساتھ اس کو میں کڑی میں ایڈ کرتے جاؤں گی یہاں دیکھیں جی اب یہ والا پور بھی کڑی میں ایڈ کر دوں گی تقریباً میں نے سارے پکوڑے جو ہیں فرائے کر چکی ہوں اور میں آپ میں کڑی میں ایڈ کر لیا ہے اور اب یہاں دیکھیں جی جو کہ مین پوائنٹ ہے جس گھی میں میں نے پکوڑے فرائے کیے ہیں وہی گھی میں آپ کیا کروں گی کڑی میں ایڈ کر دوں گی چونکہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ میں نے جسٹ ہاف کپ جو ہے گھی کا لیا ہے جو کہ کڑی بنانے کے لئے کافی کم ہے کیونکہ کڑی بیسن کی بنتی ہے بیسن کافی خوشک ہوتا ہے تو جب تک کڑی میں اوپر گھی نظر نہ آئے تو کڑی ٹیسٹی نہیں لگتی اور اب گھی ایڈ کرنے کے بعد میں تقریباً چار سے پانچ منٹ مزید کڑی کو پکاؤں گی میڈیم ٹو لو فلیم پر یہ دیکھیں جی کڑی کی فائنل لک کڑی پکر تیار ہو چکی ہے اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون سابت زیرا ہم نے آج کی ہنڈیا میں زیرا اور جو خوشک دھنیا ہے وہ بہت ایڈ کیا لیکن اسی سے کڑی کا ٹیسٹ جو ہے انہینس ہوگا ساتھی میں نے سبز کٹا ہوا جو فریچ دھنیا وہ ایڈ کیا ہے اور خوشک دھنیا بھی ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں جی کڑی کس قدر کریمی اور ٹیسٹی ڈیلیشیس دیکھنے میں ہی بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے یہ دیکھیں جی پکوڑے بھی اچھے سے اس میں مکس ہو گئے ہیں اب باری آ جاتی ہے کڑی کو ڈیش آؤٹ کرنے کی یہ ہے جی آج کی ڈش کی آج کی ریسپی کی فائنل لک یعنی کہ کڑی پکوڑا کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریڈیو میں اسی طرح کی مزددار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ